رقور صدق اللہ الرعظیم قائد جمعیت رہبر امت سالار کافل حریت حضرت مولانا فضل رحمان صاحب مرکزی قائدین صوبائی قائدین ازلاک یا قابرین اسٹیج پہ تشریف فرما میرے اقابر اور صوبہ بھر سے تشریف لائے ہوئے جان نصار کار کنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو ہم سب منتظر ہیں کہ ہم سے قائد جمعیت خطاب فرمائے اور میں بھی باقی دوستوں کے طرح اختصار کے ساتھ بات کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا میرے بھائیو آج ہم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ملین مارچ کی صورت میں یہاں جمع ہے کوئٹہ میں اور یہ احد کر رہے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے جان قربان کریں گے جیلیوں کو بھر دیں گے لیکن پر رمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس وعالی قانون میں ترمیم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جس سیلیکٹڈ حکومت کے بارے میں دوستوں نے بتایا عمران خان اقتدار سے قبل قوم کو برے سوزباغ دکھائے قوم سے بڑے وعدے کیے کہ ایک کروڑ نوجوانوں کو روزگار فرام کریں گے پچاس لاکھ لوگوں کو مفت مقامات فرام کریں گے ڈالر کو ساٹھ تک لے آئیں گے مہنگائی ختم کریں گے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا باہر سے لوگ پاکستان معاشی طور پر اتنا مستحقب ہوگا کہ باہر سے لوگ آ کر یہاں نوکریہ کریں گے اور میں کبھی آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاؤں گا کرزہ لینے کے لیے کرزہ لینے کے لیے میں آئی ایم ایف کے طرف نہیں جاؤں گا یاد ہے آپ حضرات کو لیکن بے ریزیز دوستو اس جالی وزیراعظم نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نے پہلے چندہ شروع کیا چیف جسس آف پاکستان آرمی چیف جنرل باجوا اور عمران یہ تینوں چندے کے لیے نکلے دیامر بھاشا دیم بنانے کے لیے نکلے تینوں کو چندہ نہیں ملا کیونکہ کسی کو اعتماد نہیں تھا ان پر بڑا زور لگایا منصف کا خیال نہیں کیا سات عرب روپے سے زیادہ چندہ نہیں کر سکے جس ڈیم کے لیے انہوں نے چندہ مہم چلایا تھا ثابت حکومن نے اس ڈیم پر سو عرب خرچ پڑھ چپی تھی لیکن اس کے باوجود جب اس سے کام نہیں بنا تو پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ورلڈ بینک کے پاس چلے گئے ورلڈ بینک کی قرید شرائج سخت شرائج کی بنیاد پر انہوں نے مولمنٹ سے معاہدہ کیا کرزہ لینے کا باقی بالیاتی اداروں سے کرزہ لینے کا میرے عزیز دوستو میں آج میں توجہ شاتا ہوں میں آج عمران خان کو اور اس کی حکومت کو ان کا وعدہ یاد دیانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے کیا تو میں کرزہ لینے کے لیے تو نہیں جاؤں گا اس سے پہلے خند پشی کروں گا کیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد اب عمران خان کو خند پشی کرنا چاہیے کی نہیں ذرا زور سے عمران خان بشمول کا بھی نہ اس کو اب پوری قوم کے سامنے خود کشی کرنی چاہیے کی نہیں مگر کسی میں حیاء ہو کسی میں شرم ہو کسی میں غیرت ہو تو ان کو یہ باتیں یاد رہتی ہیں لیکن جس میں حیاء اور شرم کی بات ہی نہ ہو تو ان کو یہ وعدیں کہاں سے یاد رہتے ہیں تو میرے عزیز دوستو میں بات مختصر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سلک کے حکومت ہے اور جن مقتدر قوتوں نے اس ناہل کو قوم پر مسلط کیا ان مقتدر قوتوں کو بھی اب غوش کے ناخر لینے چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے ان کو کہ مصطفی ہو جاؤ تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے اب ہم نے ملین مارچ اور اسی طرف اسلام آباد دھرنے کا ایک انڈیا دے دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے آپ تیار ہیں اور اور اپنی قوت کو اس قدر مضبوط کرو کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عبران حکومت چھوڑ کر بھاگ جائے کہ لڑے بغیر آپ خدایاب ہو جائے اس نے ملک کی حالت کیا کی ہے مکڑا ہڈتال پہ تاجر ہڈتال پہ چیچر ہڈتال پہ انجینئر ہڈتال پہ جاکٹرز ہڈتال پہ پورا ملک سراپا انتجاز ہے اور مہنگلائی اسمال کو چھو رہی ہے ایسے حالات میں ایسی حکومت کو ہم کم برداشت کر سکتے ہیں قوم کم برداشت کر سکتی ہے کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ایسی حکومت کا ایسے حکومت کا تختہ پلٹنا ایسی حکومت کا خاتمہ کرنا اب ہمارا فرض بن گیا ہے اب پاکستانی عوام کا فرض بن گیا ہے آپ نے اب کمر بستہ ہونا ہے اور انشاءاللہ ان کے دن اب گلے جا چکے ہیں امریکہ گیا دنیا میں ہر جگہ آرمی چیف نے انگلی میں پکڑ کے پھرایا مگر کہیں سے پذیرائی نہیں ملی تو میں آرمی چیف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دستبردار ہو جائیں پوری قوم دستبردار ہے آپ کب تک اس کو بچاتے رہو گے نہیں بچا سکو گے اس کو قوم اٹھ چکی ہے تو ان کی حمیت اور غیرت چک کھٹی ہے انشاءاللہ آپ اس کو نہیں مچا سکو گے عزت اسی میں ہے خیر اسی میں ہے کہ ہٹ جاؤ اس کے پیچھے سے اس کو چھوڑ دو ہم جانے اور عمرہ خان جانے انشاءاللہ ہمارے جانے سے پہلے وہ وزیراعظم ہاؤس خالی کر کے چلا جائے گا وہ آخر دامار ہے